سلام ہو آپ پر سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقم کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کریں مجری ہے جناب سکینہ صلوات اللہ میں کے وقات کی آئیے چند مرسیے کے پر جناب سکینہ کی تحسوس میں پرشا خدمت زندہ میں جب کے دختریں شابیر مر گئی زندہ میں جب کے دختریں شابیر مر گئی دنیاں سے دا فتن سفریں شابیر مر بکر خدمت جل سے دھا جلد کر گئی کن باک تو دل پہ دار جدایی اگل پڑ گیا حسین کی آشک گزر گئی ہر جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو زندہ کیا ہے پھر علی اسغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اسغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا بی بی پہ در کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا باتیں ابھی تو کرتی تھے آسو بہا بہا ساقت ہے دو زہائی غزب دا سر دا ست پاک ارے موہ دیکھتے ہی زشت کا نقشہ بدل گیا کسی وقت سانس رک گئی کب ڈام نکل گیا کسی وقت سانس رک گئی کب ڈام نکل گیا قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ کی باری میرے ریاض پہ تم نے نظر نہ کی یہ رات ساتھوں مات کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی جی بھر کے بھی زیارتیں روئے پہ در نہ کی ہر چوتھے برس میں ہائے سدھاریں یہان سے ہر دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننہی سی جان کے دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننہی سی جان کے ماں صدق جائے ہاتھ چڑپتے تھی شام سے روٹھے ہوئے تھی مادرے ناشاد کام سے مر کر ملیں حسینیں اللہ سلام سے بی بی کو گلے ہوئے کیا کیا امام سے یوں کو موڑنا تو محبت سے دور ہے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے موڑھا پتے تھی صبح کو جس دم میں نوہ گر موڑھا پتے تھی صبح کو جس دم میں نوہ گر اٹھ بیٹھتی تھی ساتھ میرے تم بچاش مطر امام نرو وہ کہت تھی موڑھ دیکھ دیکھ کر اب پیٹ تھی ہوں اور تمہیں مطلق نہیں خبر اب مجھ سا بھی کوئی بے کسو بے پر نہ ہوئے گا اب پہلوں میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا پہلوں میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا اس رانڈ ماں کو چھوڑ کے بی بی کی دھر گئیں دنیا میں رہ کے چار برس اوچ کر گئے نا شاد نہ مراد جہاں سے گزر گئیں زندہ سے چھوٹنے بھی نہ پائے کے مر گئیں ارے پیدا ہوئی مدینہِ خیر الانام میں اس کی خبر نہ تھی کے لہد ہوگی شام میں اس کی خبر نہ تھی کے لہد ہوگی شام میں چھوٹے سے سن میں تم نے سہے ظلم و بے شمار صدق تیری غریبی کے اے شہے کی یادگار مجبور ہے برادریں مظلوم سوگوار جائے کدھر سنبھالے ہوئے دیڑیوں کا بار اخاصان حق و خلق میں راہات ملی نہیں ارے بیٹی اسی کی ہے جسے تربات ملے نہیں بیٹی اسی کی ہے جسے تربات ملے نہیں زندہ میں جب کے دو پرے شابیر مر گئی میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے جہاں میں سب رو تحمل کے پالنے والے ہر ایک شہید کو بڑھ کر سمھالنے والے پسر کے سین سے برچھی نکالنے والے میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے جو دو پیر میں اٹھا ہے وہی چمن تو ہے سو لگ تیریت ہے مقتل کی گل بدن تو ہے اور اس پہ یہ ہے قیامات کے بیک فن تو ہے میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے پجڑ گیا ہے مدینہ اداز ہے ماں کا سیاں پوش ہوا ہے تیرے لیے کعبہ لگو سے سرخ ہوئی ہے زمین کرب و بلہ میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دعا بتاؤ روحے پیمبر بتاؤ اے میری جان حسین تم سے ابھی صاف چاہتی ہے یہ ماں میرے حسین تجھے ماں کاماں کہاں روئے لگو میں گھر کھتا منہ کی سرخ منظر پر غمیں پھرا کے سکینہ کی ننے اسغ غر پر قریب مئیت غازی کی لاش اکبر پر میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے قلیجہ پاش ہوا ہے تیری مصیبت پر جگر سے ہوک سیوٹتی ہے تیری قسمت پر میں تجھے پر آشک بہا ہوں کہ تیری قربت پر میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے بلال جیس کا گلہ مصطفی نے چوما تھا وہ جس کو مانے بڑی مہنتوں سے پالا تھا اسی قلعہ شپ زہرہ کرن میں نوہا تھا میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے ہے سجدہ زین تے ایمان ہے سجدہ زین تے انسان ہے سجدہ زین تے ایمان ہے سجدہ زین تے انسان جو خود سجدوں کی زین تے ہو اسے سجاد کہتے ہیں شفا بیمار کو دینا تیرا اجاز ہے مولا شفا بیمار کو دینا تیرا اجاز ہے مولا جو ہے بیمار کربل کا اسے سجاد کہتے ہیں جو ہے بیمار کربل کا اسے سجاد کہتے ہیں ستم کربو بلا سے شام تک جس نے اٹھائے ہیں بس ایک عابد ہی ملتا ہے اسے سجاد کہتے ہیں بس ایک عابد ہی ملتا ہے اسے سجاد کہتے ہیں تھی حسرت دے کفن جا کر وہ بابا کے جنازے کو تھی حسرت دے کفن جا کر وہ بابا کے جنازے کو تھا پہنے تو کو بیڑی جو سے سجاد کہتے ہیں تھا پہنے تو کو بیڑی جو سے سجاد کہتے ہیں تصور جا بھی کرتے ہیں عذیت شام کی حسنیں تصور جا بھی کرتے ہیں عذیت شام کی حسنیں وہ ساجد یاد آتا ہے اسے سجاد کہتے ہیں جو ساجد یاد آتا ہے اسے سجاد کہتے ہیں اسے سجاد کہتے ہیں غازی کی قسم دم ہے جو شمشی روک لے غازی کی قسم دم ہے جو شمشی روک لے ہاں چاہ لے تو زینب دلگی روک لے ہاں چاہ لے تو زینب دلگی روک لے زینب نے مڑ کے شام میں خطبہ دیا تو پھر ہے کسم دم جماعت میں شب بھی روک لے ہے کسم دم جماعت میں شب بھی روک لے ایک صلوات پر محمد وعالی محمد کہ وہ گھر میرے نصیب میں میرے خدا نہ ہو وہ گھر میرے نصیب میں میرے خدا نہ ہو وہ گھر کے جس میں ذکر شہے کر بلا نہ ہو وہ گھر کے جس میں ذکر شہے کر بلا نہ ہو اور اس گھر سے ٹوٹ جاتے ہیں رحمت کے سلسلے اس گھر سے ٹوٹ جاتے ہیں رحمت کے سلسلے جس گھر میں احتمام حدیث قصہ نہ ہو جس گھر میں احتمام حدیث قصہ نہ ہو اور خود کو غلام حضرت عباس نہ کہے خود کو غلام حضرت عباس نہ کہے جس شخص میں خلوص محبت وفا نہ ہو اور اب فرشِ ازا بچھاؤ کرو ماتمِ حسین لیکن رہے لیکن رہے خیال کہ سجدہ قضا نہ ہو فرشِ ازا بچھاؤ کرو ماتمِ حسین لیکن رہے خیال کہ سجدہ قضا نہ ہو رحم اللہ من قرع الفاتحہ صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلعالمین 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 یا کناعودو یا کنستعین اتنا سراطاللسقیف سراطاللزینا نامت علیہم غیر المقصوب علیہم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علی الرجیم لا علب لا قوة اللہ و باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوذ والکوسر والتاج والمغفر والخطبت والمبر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاتحر والنسب الاشهر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی ابتغی البتی تحامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المعمود الامد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم اللہم صلی اللہ محمد امان محمد والی طیبین تاہرین الماسومین اداعین الہو سبیل اللہ بالحکمت و بالموعظة الحسنہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن اللسکری اللہ صلی اللہ محمد امان اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارکہ فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکرات فالمومنین ایک سلوات پردے محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کیا ہے اس آیہ کریمہ میں خود و اندیال میں اشارت فرمارا ہے کہ ذکر کہ ذکر کرو تذکرہ کرو فإن الذکرہ کہ بے شک یہی ذکر ہے کہ جو مومنین کو فائدہ پہنچانے والا ہے یہ خدا و اندیالم کا مطالبہ ہر انسان سے ہے ذکر کرنا اور یاد کرنا کسی کا ذکر کرنا یا کسی کو یاد کرنا یہ ایک ایسی شئے ہے کہ جس کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یا جس کو یاد کیا جا رہا ہے اسے پہچاننا ضروری ہے انسان ذکر اسی کا کر سکتا ہے جس پہچانتا ہو تذکرہ اسی کا کر سکتا ہے جس جانتا ہو جس پہچانتا ہو جس کا تعرف رکھتا ہو اگر انسان اس شخصیت کو جس کا ذکر کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اسے نہ جانتا ہو اسے نہ پہچانتا ہو تو انسان اس کا ذکر نہیں کر سکتا اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا اس کو یاد نہیں کر سکتا بنیادی شرط ہے جس کا ذکر کر کرنا ہے جس کا تذکرہ کرنا ہے انسان پہلے مرحلے میں اس کی معرفت رکھتا ہو اس کا تعرف رکھتا ہو اسے پہچانتا ہو اور یہ یاد رکھئے گا دو لفظیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں بولی جاتی ہیں اور ہر ایک کی زبان کے اوپر جاری رکھ ہے جاننے کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے یہ عموما ہم کسی آسپڑوس والے کو ملنے والے کو تعلقاتی کو جن سے ہم ہر تھوڑے دن پر ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کر دیتے ہیں کہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں حالانکہ یہ جو تعرف ہے ہمارا وہ صرف جاننے کی حد تک محدود ہے پہچاننے کی حد تک بات نہیں پہنچی ہے چونکہ جاننا ایک الک مرحلے کا نام ہے اور پہچاننا ایک الک مرحلے کا نام ہے یہ دونوں لفظیں ایک معنی کو اور ایک مفہوم کو نہیں بیان کرتی ہم جو ایک دوسرے کے بارے میں علم رکھتے ہیں اسے جاننا تو کہا جا سکتا اسے پہچاننا نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ جاننے کا تعلق ظاہر سے ہے اور پہچاننے کا تعلق باطن سے ہے کہ انسان جب تک دوسرے کی فطرت سے آگاہی نہ رکھتا ہو اس کے نیچر سے اور اس کے عادت اور عطوار کا علم نہ رکھتا ہو اس کی نیت سے واقف نہ ہو تب تک انسان کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلا شخص کو پہچانتا ہوں یہ بات صرف جاننے کی حد تک ہو سکتی ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں ان کا نام جانتا ہوں ان کا کاروبار کے بارے میں تو یہ سارے مرحلے جو ہیں وہ جاننے کی حد تک ہیں انسان کے پہچاننے کی حد تک نہیں اس لیے کہ جاننے آسان ہے پہچاننے مشکل کام ہے اس لیے کہ جاننے کا تعلق ظاہر سے ہے اور پہچاننے کا تعلق باطن سے ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ پہچاننے اتنا ہی سخت ہے کہ انسان دوسرا تو بات کا مرحلہ ہے کہ دوسرے کو پہچاننے انسان صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں ابھی اپنے آپ کو نہیں پہچان پایا اور دوسرے کا پہچاننے انسان کے لیے ممکن کیسے ہو سکتا ہے جب اپنے آپ کا پہچاننے اتنا مشکل ہے کہ امام مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارا پہچاننے اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا من عرف نفس ہوں فقط عرف رب کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنے وجود کی معرفت حاصل کر لیا اس نے آسان کام نہیں ہے اگر یہ آسان کام ہوتا تو یہ مطالبہ نہ کیا جاتا کہ تم پہلے اپنے آپ کو پہچانو اپنی فطرت سے آگاہی کرو اپنے صفات و کمالات کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کونسی صلاحیت دے کے بھیجائے کونسی قولیٹی ہے جو دوسرے افراد سے تمہیں ممتاز بناتی ہے جو خدا و نعالم نے تمہیں عطا کی ہے پہلے اس سے پہچانو اور یقین مانیے کہ جس شخص نے اس اپنی چھپی ہوئی صلاحیت کو پہچان لیا اس قولیٹی کی اس ایبیلیٹی کی وہ جو اللہ نے اسے وضیعت کی تھی اسے سمجھ لیا اور پہچان لیا کہ اللہ نے کیا قولیٹی اور کیا صلاحیت ہمیں عطا کی جس نے پہچان لیا اسے کوئی دنیا کی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی وہ زندگی کی منزلوں میں قدم آگے بڑھاتا ہوا اور ان بلندیوں تک پہنچ گیا کہ جن بلندیوں کے لیے اللہ نے اسے خلق کیا تھا کہ جس نے یہ پہچان لیا کہ اس کو اللہ نے کیا صلاحیتیں عطا کی ہے کیا قوالٹیز عطا کی اور یہ یاد رکھی گا کہ یہ جو اندر کی چھپی ہوئی صلاحیت ہے یہ آسائش میں کھل کے نہیں آتی یہ آرام میں کھل کے نہیں آتی یہ اس مرحلے میں نہیں کھلتی کہ جب انسان کے لیے مل رہی ہو تو انسان کی وہ دبی ہوئی صلاحیت ہیں وہ چھپی ہوئی صلاحیت ہیں وہ انسان کی کوالٹیز نکھر کے اور سامنے نہیں آتی ہاں جب مشکل آتی ہے پریشانیاں آتی ہیں تب پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صلاحیت پائی جاتی تھی کون کون سی کوالٹی اور کون کون سی ایبیلٹی تھی جو اللہ نے اسے عطا کر بھیجا تھا وہ مشکلات اور پریشانیوں میں پہچانی جاتی ہیں تب فمج میں آتی خود اس انسان کو تب پتا چلتا ہے یہ تو اللہ نے مجھے یہ صلاحیت بھی عطا کی تھی یہ کوالٹی بھی میرے اندر پائی جاتی تو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ جب انسان مشکلات میں پریشانیوں میں گھیرا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کیسے آزمائیں گے کہ خدا آواز دے رہا ہے کہ اللہ نے وہ خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا کہ خلق حکم ایو حکم احسن عمل آتا کہ وہ تمہیں آزمائے اور آزمائے کر کے یہ تمہیں بتا سکے کہ تمہیں سے بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے عمل کا مطالبہ نہیں بہترین عمل اور یہ بہترین عمل عمل تو سبھی کر رہے ہیں لیکن ان میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے یہ آسائش میں نہیں پتا چلے گا یہ امتحان گا میں پتا چلے گا یہ اس وقت پتا چلے گا کہ جب انسان امتحان گا میں آئے گا اور امتحان دے گا تب پتا چلے گا کہ مشکلات پریشانیوں اور مسئیبتوں میں گھرنے کے بعد بہترین عمل انجام دینے والا آزمائش ہے جو امتحان یہ جب آزمایا جائے گا یہ جب امتحان لیا جائے گا تب پتا چلے گا کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت کیا پائی جاتی تھی وہ ہمارے اندر کوالٹی کیا تھی جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی وہ مشکلات اور پریشانیوں میں گھرنے کے بعد اور یہی وجہ ہے جو لوگ مسیبتوں اور مشکلات جب انسان کے اوپر آتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھلا ہمارے اوپر نازل ہو گئی کوئی ضروری نہیں کہ ان مشکلات اور پریشانیوں کا آنا کسی عذاب کی شکل میں ہو یعنی کبھی انسان کے پر پریشانیاں آتی تو انسان یہ تصور کرتا نہیں کہ مسیبتوں کا نزول پریشانیوں کا نزول یہ جو آ رہا ہے انسان کے اوپر وہ صرف انسان کے گناہ کے عوض میں ہو انسان کے لئے سزا کے طور پر کوئی ضروری نہیں کبھی مسیبتوں کو ڈال کے خداوند عالم انسان کی دبی ہوئی صلاحیت کو خود انسان کو پہچن واتا آئے اس لئے مسیبتیں آتی ہیں اس لئے پریشانی آتی تاکہ اسے بتایا جاتا کہ تمہارے اندر کون کون سی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں کون کون سی کوالیٹیز ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں جن کی تمہیں خبر نہیں یہ پتہ کب چلتا ہے کہ جب مسیبتیں آتی تو حقیقتا یہ مسیبت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ بلا بن کے نہیں آتی ہے بلکہ رحمت بن کے نازل ہوتی ہے ایک سلوات پر محمد وآل محمد اور کیجئے گا کہ یہ رحمت کے عنوان سے آتی ہے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے اور اگر ہر مسیبت اور ہر پریشانی اور ہر مشکل صرف اس لئے آتی ہے کہ کوئی گناہ ہوا کوئی خطا ہوئی کوئی پریشانی ہوئی اگر صرف صرف مسیبتوں کا تعلق گناہ سے ہے اور خطا سے ہے اور عذاب سے ہے تو آپ تصور کیجئے کہ ہمارے یہ کوئی معصوم ایسا ہے جس کے اوپر مسیبتوں کا نزول نہ ہوا جس کے اوپر مسائب وآلام کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ان کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار ان کے اوسیہ اور پھر اماموں کا سلسلہ یہ طویل و عریض سلسلہ ہادیان کرام کا جو ہمارے سامنے ہے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مشکلات میں گزرا ہے پریشانیوں میں گزرا ہے مسیبتوں میں گزرا ہے آلام میں گزرا ہے رنجوں میں ہن میں گزرا ہے کیوں گزرا ہے اس لیے گزرا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جب اللہ امتحان لیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آسائش میں آرام میں سکون میں اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ مسیبتوں اور پریشانیوں میں اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے مسیبتوں میں آلام و مسائب میں گھرنے کے بعد وہ بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے اور اسی کے اعتبار سے انسان کو جزا ملتی ہے غور کیجئے گا آدم جب جنت میں تو امتحان نہیں تھا لیکن جب جنت سے نکالے گئے اور اس زمین کے اوپر آئے اور مسلسل اس ہر نبی کے حوالے سے ہر امام کے حوالے سے ان مسیبتوں کو نزول کہے کے لیے تاکہ وہ صلاحیتوں کو خدا یہی کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر بلا کے معنی ہوتے ہیں امتحان کے اور اسی لیے اس دنیا کو دار الامتحان کہا گیا یعنی اس دنیا کے جو تشبیح دی گئی وہ اگزامنیشن ہال سے تشبیح دی گئی ہے یعنی یہ دنیا تمہارے لیے ایک اگزامنیشن ہال کی حیثیت رکھتی ہے ایک امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جہاں تمہیں امتحان دینا ہے اور جو امتحان دے رہے ہو اس کا ریزلٹ جو آؤٹ ہوگا وہ ابھی نہیں آؤٹ ہوگا بلکہ یہ ریزلٹ آؤٹ ہوگا اس وقت کہ جب تم اپنی آخری سانس لے لوگے تب تمہیں بتایا جائے کہ تم نے کیا کیا عمل انجام دیا ہے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ کون اس امتحان میں پاس ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ ریزلٹ آؤٹ کر سکتے ہو کہ کون جنت نہیں کون جہنم یہ لے کہ جنت اور جہنم تو تمہیں تو تقسیم نہیں نہ کرنی ہے تم دلوں کے حال سے تو واقف نہیں ہو تمہیں کیا خبر کہ کون جنت میں جانے والا ہے تمہیں ابھی اپنا نہیں پتا ہے تو دوسرے کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہو جس جنت ابھی خود کنفارم نہ ہو جس کا خودی کنفرمیشن نہ ملا ہو جنت کا وہ دوسروں کی جنت اور جہنم کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہے بڑی آسانی سامن ایک نمبر کے جہنم انسان ہیں اور کسی اچھے عمل کو دیکھا کہا جنتی انسان ہیں بغور کیجئے گا میں انجام دینے والا اس کو اللہ جنت عطا کرے گا اور کون جنت یہ یاد رکھئے گا کہ خدا بند عالم یہ جو امتحان گا ہے اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کوئی بھی اگزام آپ کو دینا ہے تو جب آپ اس امتحان کو دینے کے لئے جاتے ہیں تو اس کی ایک ٹائم ہوتی ہے وہ ٹائم دو گھنٹہ دھائی گھنٹہ تین گھنٹہ جتنا بھی نبی منٹ ہے یا پھر ایک سو بیس منٹ ہے یا ایک سو اسی منٹ ہے وہ دیا گیا یہ ٹائم آپ کے پاس ہے اب وہ ٹائم اتنی ٹائم جو دیوریشن ہے وہ ٹائم کا تین گھنٹے کا اس میں آپ کے حوالے کاپی کر دی گئی آپ کے پاس کلم بھی موجود ہے آپ سے کہا گیا کہ آپ سوالات آپ کے سامنے آپ جوابات لکھئے اور آپ نے جوابات لکھنا شروع کیا اب آپ اس درمیان میں جواب لکھئے چاہے نہ لکھئے اس سوال کا جواب کاپی میں تحریر کیجئے چاہے نہ کیجئے جو اگزامنہ روکانا وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا دیکھتا رہے اور انتظار کرے گا ٹائم کے ختم ہونے کا اور آپ کے پاس تین گھنٹہ ہوتا ہے صرف ان تین گھنٹوں کے درمیان میں آپ کو سوالوں کے جواب دے دی اور ادھار تین گھنٹہ پورا ہوا ویسے آپ سے کافی چھیل لی جائے گی اب آپ چلاتے رہیے کہ ایک سوال اور رہ گیا تھوڑا سا موقع دے دیجئے اس میں اور ایک دو جواب اور آگے بڑھا دی جائے اور جواب کو بہتر طریقے سے دیکھ نہیں آپ کو جو دینا تھا وہ اسی ٹائم ڈیوریشن میں دے دینا تھا آپ نے جتنا دے دیا ہو گیا اب اس سے زیادہ آپ کو موقع ملنے والا نہیں تو اللہ نے عمل کے لیے اور اس دنیا کو جو امتحان گاہ بنایا گیا اس کے امتحان دینے کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن جو تیہ کیا ہے وہ شعور کی منزلوں سے لے کر کے آخری سانس تک انسان کے پاس وقت موجود ہے کہ وہ اس امتحان گاہ ہمیں قدرت کی جانت سے ہونے والے سوالات کو بہتر طریقے سے ان کا جوابات پیش کرتا رہے اور کی جائے گا اور یہ اس وقت تک وقت موجود ہے اور ادھر یہ وقت کمپلیٹ ہوگا ویسی آپ کی آخری سانس اور آپ کی روح نہیں نکالی جائے گی بلکہ وہ آپ کی عمل کی کافی اور عمل کا دفتر ہے وہ آپ سے چھیل لیا جائے گا کہ اب نام عمل بند کر دیا گیا جو لکھنا تھا وہ لکھ چکے ایک سلوات پردے محمد وعالی محمد لیکن جو بات میں کہنا چاہتا بڑی امپورٹنڈ اگر میں آپ کے ذہنوں میں اس بات کو منتقل کر سکا آپ غور کیجئے گا وہ وقت آپ سے آخری سانس تک آپ کے پاس ٹائم ہے جب یہ آخری سانس انسان نے لے لی آخری سانس ہوتا کیا ہے ہم جب کسی جنتی جہنمی ہونے فیصلہ آرہے ہیں ہمیں بغور کیجئے گا نمازی ہے روزہ دار ہے پریزگار ہے مجلسی ہے اور بڑا مومن ہے ماتے پہ گھٹے ہے یہ آدمی جنتی ہے فیصلہ کر دی ہمیں جنتی ہے غور کیجئے گا اگر دعا کی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے کہ ہم دعا کر رہے گا اللہ بڑا اچھا آدمی ہے جنت عطا کرے اسے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے کے نہیں لیکن اگر کوئی برا عمل انجام دے رہا ہے کوئی غلط عمل انجام دے رہا ہے تو ہم فورا آرے ایک نمبر کا جہنمی انسان ہے نہ جنت کا اختیار تمہارے پاس نہ جہنم کا اختیار تمہارے پاس تو فیصلہ کیسے کر سکتے کون جنتی جہنم اور دوسری بات یہ یاد رکھئے گا کہ یہ زندگی بھر کا عمل یہ ثبوت نہیں ہے یہ دلیل نہیں ہے کسی کے جنتی ہونے کی اور یہ زندگی بھر کی بے عملی یہ ثبوت اور دلیل نہیں کسی کے جہنم ہونے ہوتی ہے نہ کسی کی بد آمالیوں کی بنیاد پہ کسی کو جہنم ہی بنایا جا سکتا اور کی جو آخری ساز تک ممکن ہے کہ زندگی بھر انسان نے نیک عمل انجام دیا ہو لیکن آخری مرحلے میں اس سے وہ خطہ سرزت ہو گئی ہو کہ ساری زندگی کا کیا دھرہ عمل انسان کا برباد ہو جائے تو ساری زندگی کا جنتی ہے وہ ایک لمحے میں جہنمی بن جائے گا اور اسی کا الٹا معاملہ ہے بے عمل ساری زندگی اس نے بدعملی میں بتائی لیکن آخری ساز کا جو اللہ نے ٹائم ڈیوریشن سٹ کیا ہوا تھا اس سے پہلے پہلے پہنچانی والی ہے یہ کہ تمہیں اپنے عمل کو دیکھنا پڑے گا آیا ہم جنتی ہیں کہ نہیں ہے ہم جہنمی ہوئے کہ جنتی ہوئے یہ ہم کو دیکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر معاشرے میں ہر شہر میں آپ چلے جائیے ہر شہر یہ تقریبا آپ کو یہ سیمیلرٹی پوری دنیا میں ہندوستان میں خاص طور سے ہر شہر میں ملے گی اور ہر ایریا میں ملے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خود جنت اور جہنم تیہ نہیں ہوتی جنتی ہونے والے جہنمی ہوتے ہیں لیکن ان کو دوسروں جنتی اور جہنمی ہونے بڑی فکر رہتی ان کو پڑی فکر رہتی بھائی اپنے گھر کا حال تو دیکھ لو پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھ لو پہلے اپنے وجود کو تو سمجھ لو کہ تم کتنے عمل کون سا عمل میں نے ارز کیا عمل کی بنیاد کے اوپر نہ جنت ملنے والی نہ جہنم ملنے والی بلکہ احسن عمل اور جو شئے عمل کو احسن عمل بناتی ہے وہ انسان کی نیت ہے وہ انسان کی نیت وہ جو فکر ہے وہ جو خیال ہے وہ دل کا ارادہ ہے انسان کا وہ اس عمل کو احسن عمل بناتا ہے جتنی نیت خالص ہوتی چلی جائے گی وہ عمل اتنا ہی احسن عمل بنتا چلا جائے گا وہ عمل اتنا ہی احسن عمل بنتا چلا جائے اور یہ یاد رکھنا چاہئے بے دیکی میں نے بھی مصیبت کی تھی یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ ہم ایک تصور ہمارے ذہن میں پایا جاتا یہ عموماً ہم لوگوں کے سامنے آتا رہتا لہذا میں خدمت میں ارز کر رہا ہوں یہ بات کہ ایک تصور ہماری نگاہ میں پایا جاتا ہے کہ ہمیں اتنا عمل کنجام تیرے کوئی نماز نہیں چھوٹی کوئی روزہ نہیں چھوٹا کوئی جسے کہہ لیے کہ میں کئی مردمہ حج کرنے جا چکا اللہ رسط جو بھی اللہ دے رہا ہے مجھے اللہ کی رہ میں لوگوں کی مشکلات کو پوری بھی کر رہ ہوں انفاق بھی کر رہ ہوں خمس بھی نکال رہ سب دے رہ ہوں لیکن پھر بھی مسئیبت کیوں چلی آ رہی یہیں سے اس سوال کا جواب میں ملتا ہے کہ مسئیبتوں سمجھ یہ کہ جب عام حالات میں بھی معصومین اللہ کا شکر ادا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے مسئیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا اہل بیعت کا سجدہ شکر وہ بھی بڑھتا چلا جاتا تھا کیوں اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مسئیبتیں جو آ رہی ہیں یہ میرے درجے کو یہ میرے مرتبے کو کم کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہیں بلکہ میرے مرتبے کو بڑھانے کے لیے آ رہی ہیں جابر ابن عبداللہ انساری چوتھے امام سے روایت بھی ہے اور دوسرے معصومین سے بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ آخری مرحلہ زندگی کی آخری سانس جابر چھوٹے موٹے رسول کے صحابی نہیں ہیں بڑے معتبر صحابیوں میں سے ایک نام ہے جابر ابن عبداللہ انساری کا محب اہل بیت مولائی ولایت کا دم بھرنے والے جن کے اوپر اہل بیت کو اعتماد تھا یقین تھا اتنا اعتماد تھا اہل بیت کو کہ بی بی نے حدیث قصہ کوئی نقل کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں جابر ابن عبداللہ انساری اتنی مطبع شخصیت آخری لمحہ حالت احتزار اس دنیا سے رخصت ہونے والے اور امام ملاقات کے لیے پہنچے خیریت دریافت کی کہ جابر کیسا محسوس کرتے ہو کہ مولا اس وقت آپ کی محبت میں اور اللہ کی خوشنودی میں اس منزل پہ آ گیا ہوں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ اب جوانی کے مقابلے میں مجھے بڑھاپا عزیز ہے صحت کے مقابلے میں مجھے مریضی عزیز ہے زندگی کے مقابلے میں مجھے موت پسند ہے اب دیکھئے بظاہر یہ تین فقریں جو جناب جابر ابن عبداللہ انساری اپنی زبان سیادہ کر رہے ہیں کتنے فلسفیانہ فقریں اور کتنے خوبصورت جملے سامنے والا سوچے اور سنے تو محسوس کرے گا کہ کیا بات کہ دی جابر نے کہ زندگی کے مقابلے میں اللہ کی رضا میں اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کے لئے اس مقام تک جابر پہنچ کہ اب ان کو زندگی کے مقابلے میں موت پسند ہے صحت کے مقابلے میں مریضی پسند ہے مریض ہونا پسند ہے جوانی کے مقابلے میں بڑھاپا پسند ہے ہر انسان صحت کو پسند کرتا ہے ہر انسان جوانی کو پسند کرتا ہے ہر انسان زندگی کو پسند کرتا ہے لیکن جابر اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو جوانی کے مقابلے میں بڑھاپا زیادہ عزیز ہے ان کو صحت کے مقابلے میں مریض ہونا زیادہ عزیز ہے زندگی کے مقابلے مر جانا زیادہ مچنے کا اور فکر کا نظریہ ہے اور جو ان کا فکر کرنے کا انداز ہے وہ کتنا عظیم اور کتنا بامعرفت ہے اور کتنا مرفان سے بھرا ہوا ہے اور کتنا یعنی اس کے اندر کتنی معرفت پائی جاتی ہے اس کو محسوس کیے جا امام نے مسکر آگے کہا جابر یہ تمہارا نے کہ مجھے زندگی سے زیادہ موت پسند بڑھاپے سے زیادہ جوانی سے زیادہ بڑھاپا پسند سہت سے زیادہ مریضی پسند اب اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی امام نے کہا جابر یہ تمہارا عنوان ہو سکتا ہے ہمارا عنوان اس سے مختلف ہے کہ مولا آپ کا کیا عنوان ہے کہ ہمیں کچھ بھی پسند نہیں ہے بے غور کیجئے کہ میں کیا ارز کروں ہم کو وہی پسند ہے جو ہمارے خدا کو پسند ہے بے تمجھے رکھئے جملے کیفیت کو محسوس کی ہے کجابی تمہارا عنوان ہوگا کہ تم صحت کے مقابلے مریضی کو پسند لیکن ہمارا عنوان یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ دے کہ خدا کو کیا پسند ہے اگر خدا کو صحت مند رکھنا پسند ہے تو ہمیں بھو زندہ رہنا پسند ہے اگر خدا کو ہمیں مار دینا اور ہمار مر جانا پسند ہے تو ہمیں بھی مر جانا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا پسند ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعالم یہ ہے وہ منزل رضایتِ خداوند کی یعنی اللہ کی رضا کی اس منزل پہ جو شخصیتیں پہنچی ہوئیں ہیں انہیں اہلِ بیت کہا جاتا ہے کہ جہاں اپنی کوئی منزلی نہ رہ جائے اور کمال دیکھئے کہ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی جلدی گفتگو آخری منزل سے قریب ہو رہی ہے اور دو چار باتیں اس زیل میں انشاءاللہ جو باتیں رہ جائیں گے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں نے آیت پڑھی اور اب یہ آیت کے زیل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض نہیں کیا انشاءاللہ بات کسی اور طرف نکل آئی کل انشاءاللہ اس آیت کے زیل میں جو باتیں رہ گئیں انشاءاللہ مکمل کروں گا اب غور کیجئے کہ عظمتِ اہلِ بیت کو دیکھئے عظمتِ اہلِ بیت کو دیکھئے کوئی بھی انسان کتنا معتبر کیوں نہ ہو کتنا معتبر کیوں نہ ہو اعتبار اس کا حاصل کرنا یعنی ہر جہت سے ایک انسان ہو کہ جو معتبر ہو ہر جہت سے ایک انسان ہو کہ جو معتبر ہو معتمد ہو کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہر جہت سے معتبر ہو اور ہر جہت سے معتمد ہو اگر ایک جہت سے معتبر ہے تو دوسرے جہد سے غیر معتبر ہوگا کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کے حوالے سے قول کے حوالے سے زمن سے نکلنے والے الفاظ کے حوالے سے معتبر دو لیکن عمل کے حوالے سے معتبر نہ ہو ممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جو عمل کے حوالے سے معتبر ہو لیکن بات کے حوالے سے معتبر نہ ہو غور کیجئے گا میں قیاس کرو لیکن اہلِ بیعت کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کو ان کی ایک ایک حرف پہ اعتبار اور ایک ایک عمل پہ اعتبار اہلِ بیت کی عظمت اور ان کا مقام یہ کہ اللہ کو اہلِ بیت کی زبان سے نکلنے والے ہر حرف پہ اعتبار ہے اور اہلِ بیت کے وجود سے صادر ہونے والے ہر عمل پہ اعتبار ہے بغور کیجئے گا میں کیاس کروں یعنی بات کتنا اعتبار اتنا اعتبار ہے اتنا اعتبار ہے خدا کو کہ جب بھی ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے نا تو خدا کہتا انہوں نے نہیں کہا ہم نے کہا توجہ رکھئے گا اور اگر ان سے کوئی عمل صادر ہوتا ہے تو خدا کہتا انہوں نے نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا آپ سوچئے کہ خدا کو اہلِ بیت کے وجود کے اوپر کتنا اعتبار ہوگا ان کے وجود کے اوپر کتنا یقین ہوگا کہ ان کے ہر قول کو خدا نسبت دے رہا ہے اپنی طرف کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلنا ان کی بات نہ سمجھنا یہ ہماری بات ہے یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں ان کا عمل نہ سمجھنا یہ ہمارا عمل ہے آپ غور کیجئے گا اور بات کو اپنی طرف نسبت دی کیا کہہ کے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَاِنْ هُوَاِنْ هُوَاِلَّا وَحِيُنْ جُوَا یہ جو کچھ بھی کہتا ہے یہ بولتا ہی نہیں اپنی مردی سے یہ بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا جو بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے یعنی اللہ کا کلام ہوتا ہے یعنی جب تک خدا بند عالم نبی کے دہن میں مفہوم و الفاظ کو دے نہ دے نبی کی زبان نہیں کھلتی نبی کے قول کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے خدا کہ ان کا ہر عمل ان کا ہر قول ہمارا قول ہے اور خالی قول نہیں بلکہ عمل کی گارنٹی بھی خدا بند عالم لے رہا ہے کیسے لے رہا ہے کہ ان کا ہر عمل کہ اگر انہوں نے ایک کنکری بھی اٹھا کے پھیکی ہے نا ایک سنگریزہ ایک کنکری بھی ایک کنکر بھی اٹھا کے پھیکا ہے تو انہوں نے نہیں پھیکا ولیکن اللہ رم انہوں نے نہیں مارا ہے بلکہ اللہ نے مارا ہے اللہ نے مارا ہے یہ جو ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہو یہ ان کی بیعت نہیں ہے ان کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے آپ غور کیجئے گا یعنی ان کے عمل کو نسبت بھی خدا نے اپنی طرف دے دی ان کے فیل کو نسبت بھی خدا وند عالم نے اپنی طرف دے دی آپ سوچئے کہ کتنا یقین اور کتنا اعتبار ہوگا خدا وند عالم کو ان کے قول و فیل کے اوپر اور جس کے قول و فیل کی گارنٹی خدا لے لے اسی کو معصوم کہا جاتا ہے جس کے قول و فیل کی گارنٹی خدا وند عالم لے لے نا کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکل لائے وہ ان کا کلام نہیں ہمارا کا کلام ہے یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ نہیں دے رہے بلکہ ہم دے رہے ہیں اسی کو معصوم کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے قول و عمل کی گارنٹی خدا نے لے لی تو ان کی اسمت کا قصیدہ بھی قرآن میں پڑھ دیا کہ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرشساہ للبیت ویتہرکم تثیرا ایک صلوات پر دے محمد و آل محمد ہے کی نہیں ان کے قول و فیل کی گارنٹی ان کے عمل کی گارنٹی خدا وندی علم لے رہا ہے بس میں نے بات کو ختم کر دیا آپ سوچئے کہ جس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف خدا کا حرف ہو ایک ایک بات خدا کی بات ہو جس کے وجود سے ثابت ہونے صادر ہونے والا اور جس کا ایک ایک فیزیکلی جو عمل ہے انجام دے رہا ہے وہ ایک 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 ایکٹیوٹی وہ خدا کی طرف منصوب ہو اس کا ایک ایک عمل خدا کا عمل کہلائے تو اس کی عظمت کیا ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر نبی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو نبی کی زبان سے نکلنے والی نبی بات نہیں ہے بلکہ خدا کی بات ہے اور اب اگر جب نبی کی زبان سے نکلنے والی بات نبی کی بات نہیں ہے خدا کی بات ہے اور کوئی ایسا ہو کہ جو نبی کی بات کو جھٹلا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حقیقتا وہ نبی کی تقذیب نہیں کر رہا ہے بلکہ خدا کی تقذیب کر رہا ہے اور جو خدا کی تقذیب کرے اسے مسلمان کیسے تسلیم کر لیا جائے اسے اللہ کا ماننے والا کیسے تسلیم کر لیا جائے اسے مومن کیسے مان لیا جائے جو نبی حکم دے رہے ہیں عمل کر رہے ہیں جو عمل کر رہے ہیں جو نبی کے عمل کی تقذیب کر رہا ہو قور کیچے کا جو نبی حکم دے رہے ہیں اس حکم کی سرطابی کر رہا ہو تو گویا حقیقتا وہ نافرمان نبی نہیں ہے بلکہ نافرمان خدا ہے وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے بس میں نے بات کو ختم کر دیا آپ سوچئے کہ وہ لوگ کیا رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے ان ساری باتوں کو سنا ہے اور ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی اور انہی کے حوالے سے وہ سازشیں ہمیں ان کی نظر آگئیں کہ جن کا قصیدہ کبھی قرآن پڑھ رہا ہے کبھی خدا پڑھ رہا ہے کبھی نبی پڑھ رہے ہیں انہی کے حوالے سے کہ ادھر ان کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر آگ اور لکڑیاں لے کر کہ اسی کے دروازے پہ آگئے اور دروازہ جلایا جا رہا ہے عمر اٹھارہ سال نبی کی اکلوتی بیٹی عمر اٹھارہ سال اور اس دروازے کو جلایا جا رہا ہے یہ دروازہ کہاں کھلتا تھا یہ دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اور تاریخ میں ہے کہ نبی کا اصول یہ تھا کہ جب نماز تمام کرتے تھے جب نماز تمام کرتے تھے تو اٹھے تو مسلسے اور آتے تھے در فاطمہ زہرہ کے اوپر اور مخاطب کر کے آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوی سلام ہو تم پر اے اہل بیت نبوی آپ سوچئے یہ جملہ نبی کی زبان یہ نبی کی ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ تھا کہ جو نبی انجام دیتے تھے جس دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ نبی اتنے احترام اتنی تعظیم اور اتنی عظمت کے ساتھ جس گھر والوں کو سلام کر دیتے تھے اسی دروازے کو جلایا جا رہا ہے اور کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے یاد دلائے کہ کس دروازے کو جلا رہے ہو یہ وہی تو دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی سلام کرتے تھے کس کا گھر ہے یہ یہ نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرہ کا گھر ہے تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیٹی کا گھر جلایا جا رہا ہے جب آواز دیئے نا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر جلا دیں گے گھر میں آگ لگا دیں گے بی بی دروازے پہ آگئی تمہیں شرم نہیں آتی کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کر نبی سلام کرتے تھے کہاں بے شک اسی گھر کو جلا دیں گے کیا اس گھر کو جلا دو گے کہ جس گھر میں نبی کے نواسے حسن حسین موجود ہے کہاں ہم اسی گھر کو جاگ لگا دیں کیا عمرتی امام حسن حسین کی جب فاطمہ زہرہ کی جب رسول کی وفات ہوئی سات سال چھ سال سات سال کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر موجود ہیں بی بی دوہائی دے رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی کے نواسے موجود ہیں اس گھر میں آگ لگا کہاں لگا دی جائے گی اور لگا دی گئی اور اس طریقے سے دروازے کو دھکا مارا گیا کہ بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی گر پڑی ہاتھوں سے اپنی پسلیوں کو سنبھالا سنبھالا اور ایک مرتبہ فضہ کو مخاطب کر کے آواز دی یا فضہ خوزینی ہے فضہ مجھے اٹھا تو سای میرا محسن میرے پہلوں میں شہید ہو گیا جزاکم ربکم خیر الجزا شہید ہو گیا اور ادھر علی کے گلے میں ریسوان نے ظلم کپندہ ڈال کر کے مدینہ کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے آپ سوچئے بی بی اپنا زخم بھول گئی اپنا درد بھول گئی ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا آواز دی فضہ میری چادر تو دینا سر پہ چادر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آئیں آواز دی خلو عبالحسن عبالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے مال بکھرا دوں گی ابھی یہ فقرہ بی بی کی زبان سے نکلا تھا زبان سے نکلا تھا کہ آثار قیامت نمائی ہو گئے اور مولا کائنات نے آواز دی اے سلمان فاطمہ کو گھر میں واپس لے جاؤ اس لیے کہ یہ فقرہ جو فاطمہ کی زبان سے آدھا ہوا ہے مسجد نبوی کی دیواروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی آپ نے صرف اور صرف آپ کے پہلو پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا محسن کی شہادت ہو گئی آپ نے صرف اتنا دیکھا کہ علی کے گلے میں ریس والے ظلم کا پھندہ ڈالا جا رہا ہے ذرا کربلا کہ میدان میں آکے دیکھئے ارے آسر کا ہمگام ہے ایک بہن ہے کہ جو در خیمہ پہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے نگاہوں کے سامنے شمر ملون بھائی کی پشت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کند خنجر سے بھائی کی گلدن پہ حملہ کر رہا ہے ارے یہ بہن مدد کے لیے پکارے تو کسے پکارے زینب کی بے گزی دیکھو کہ خود قاتل کو آواز دیتی ہے اے عمر ساتھ ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جا رہا ہے ارے یہ آواز حسین کے خیمے میں آکانوں میں آئی اشارہ کیا بہن خیمے میں واپس جاؤں ارے ابھی حسین زندہ ہے زینب نے خیمے میں قدم رکھا ادھر خیمے میں قدم کر رکھنا تھا کسے آنڈیاں چلنے لگیں فراد کا پانی میں نے اچھلنے لگا منادین نے با دی قد قتل حسینوں بے خرب بلا قد زبحل حسینوں بے خرب بلا اللہم بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلا و بحق فاطمت وانت فاطر السماوات و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الحسان و بحق ائمت تسعت تاخرین من ذریعہ حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ تحسن وقنا عذاب النار حضرات اس مردوہ سورہ فاتحہ اور تین مردوہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یاور سامر ہوں اور ان کے بڑے بھائی اور ان کے چھوٹے بھائی منصور صاحب وغیرہ ان سب کی روگ کو حدیہ فرما دے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم حسن و ایدان کے لئے منصور صلades الرحمن 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 الرحمنcases گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا دیکھا ہے گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے سینب کی ہی ہے آنے سمیتے کیسے کیسے منظر کو زینب کی ہی ہے آنے سمیتے کیسے کیسے منظر کو کیسے منظر کو گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے گربوں بلا کے فیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے کون محمد آلتا سیمہ اکبر مار گئے یا پاس جلے اون محمد حاسیوں حق کے بڑے مارے گئے لیاں آسے جھرے گرب و بلا کے خاندش خامر اکرالا شاہ دیکھا ہے گرب و بلا کے پیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے گرب و بلا کے خاندش خامر اکرالا شاہ دیکھا ہے بھائی نے اپنے بازوں میں جائے مر گئے اکبر کھا کے سنا آئی نے اپنے بازوں گھٹائے مر گئے اکبر کھا کے سنا گرب و بلا کے خاندش خامر اکرالا شاہ دیکھا ہے گرب و بلا کے خاندش خامر اکرالا شاہ دیکھا ہے گرب و بلا کے خاندش خامر اکرالا شاہ دیکھا ہے کونی بتائے شاہی کے اوپر کیسی مسیمت ہے موسیقی کونی بتائے شاہی پہ اوپے کیسی مسئل کرتے ہیں تو زیر ہاتھوں پہ اپنے دینوں سے زخمی پھول سا چہرہ دیکھا ہے گربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے گربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے بندہ پانی خوش کی گدا ہے آئے خسیل کرتے ہیں کیا دیکھا ہے بندہ پانی خوش کی گدا ہے آئے خسیل کرتے ہیں شاہی زمن نے دشمن جی کو کونی کا پیاسا دیکھا ہے کربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے کربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے سو نہیں پائی ماں درے ہسے درے سو نہیں پائی ماں درے ہسے درے شام زہر بسے روتی رہی دوں کے سنا پہ پھول سلا شاہ جب سے مجھا دیکھا ہے کربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے کربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے شام غریبہ حج میں ہوئی تک گربوں بڑا سے شام تلک شام غریبہ حج میں ہوئی تک کربوں بڑا سے شام تلک اور ادھینہ پڑھتا گیا آگے کربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے کربوں بڑا کے بیرانے میں ہم نے کیا کیا دیکھا ہے کوئی نہیں جو آئے مدد کو رہ گر تنہا شاہ بڑا کوئی نہیں جو آئے مدد کو رہ گر تنہا شاہ بڑا کربوں بڑا سے شام تلک ہم نے کیا کیا دیکھا ہے ہم نے کیا دیکھا ہے کربوں بڑا سے شام تلک بڑا سے شام تلک کربوں بڑا سے شام تلک کربوں بڑا سے شام تلک کربوں بڑا سے شام تلک